اسلام علیکم جی کیسی ہے میری پیاری تھی یوٹیوب کے فیملی امید ہے جس سب بلکل ٹک ٹک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ہوں لے آئی ہوں آپ لوگ کے لئے ایک نیو ویلوگ ٹائٹل تو آپ نے پڑی لیا ہوگا کہ آج کے ویلوگ میں کتنی مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کو اور وہ بھی بہت زیادہ کونٹیٹی میں سکھانے والی ہوں بہت ایسان ریسپیز ہیں وغیر ٹائم ویس کے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویلوگ میں نو محرم کے رات کوئی بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تب سے شروع کر رہی ہوں آپ کو بتا ہے علیم کے لئے جو ڈالیں اور چنیں ہوتے ہیں اس کو رات کوئی بھگونا پڑتے ہیں تو سب سے پہلے دو بول نہیں ہے جس میں ایک بول میں جو ہے نا میں نے لیے آدھا کلو سفید چنیں اور آدھا کلو ریڈ لوبیا اور ایک چمچ میٹھا سوٹا ڈال کے اور اس کے اندر ڈیر لیٹر پانی ڈال کے اس کو بھگو دینا ہے یہ چنیں بلکل سافت ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طرح ہی پانی میں اس کو جو ہے نا آپ نے بھگو کے رکھتے ہیں اس کو تقریباً پوئی رات چاہیے ہوتی ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں ایک بول میں چنیں اور لوبیا اور میٹھا سوٹا ڈال کے اس کو بھگو دیا ہے دوسری طرف جو ہے نا چنیں کی ڈال ہیں اور ماش کی ڈال چھلکو والی ہے تو ان دونوں کی کوانٹیٹی آدھا آدھا کلو ہے اور یہ پانی ڈال دیا آپ دیکھ سکتے کہ پانی گندہ سا ہو رہا ہے کیونکہ اس میں نا مٹی مٹی سی ہوتی ہے اور اگر دیکھ لیں اگر پتھر ہے تو وہ بھی نکال لیں لیکن جو تھی نا دال یہ پیگنگ والی تھی صرف اس میں مٹی تھی تو اس کو نا بس دو سے تین بار آپ نے صاف پانی سے دھول لینا ہے تاکہ اس کی مٹی والا پانی نکل جائے اور اب اس کے اندر ڈیر لٹر پانی ڈال کے نا اس کو بس بھگو دینا ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھگونا ہے اور جو چنیں اور لوبیاں ہے نا اس کو آپ نے پوری رات کے لیے بھگونا ہے اب جو ہے نا دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کھیر کی طرف نا میں رات کو آجی چیزیں بنالوں گے آجی چیزیں صبح ہم تیار کر لیں گے ہیر کی ریسپی بڑی احسان ہے جس کے لیے میں نے چھے کلو دودھ لیا اور اس کے اندر سات سے آٹھ ہی لائچیاں کھول کے ڈال لیا ہے لائچو کی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے تو بس ایسی اب یہ دودھ کو آپ نے ڈکن دے کے رکھ دینا اس کو بھی بوائن لی کرنا کیونکہ ابھی ہم نے چاول بھگونا ہے چاول دیکھ لیے میں نے یہاں پہ لیے ایک گلاس اور ایک چوتھائی گلاس مطلب آدھا گلاس سے کم لینا ہے اور ایک گلاس پورا لینا ہے یہ چاولوں کو پہلے جیسے ہم نے دال کو دو ہے نا اس کا پانی جیسے نکالا ہے اسی طرح اس کا نکلتا ہے آپ کو پتہ جیسے چاول دلتے ہیں نا ویسے ہی تو اچھے سے بس دھو کے نا اب آپ نے اس کے اندر ساف پانی ڈال کے اس کو بھی بھگو دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں میں چاولوں کو لے کے مسئلہ ہے تو وہ بلکل ٹوٹنے لگ گیا ہے نا اس پوائنٹ پہ جب چاول آ جائیں گے نا پھر سارا پانی چاولوں کا نکال دینا ہے اور دودھ کو نا میں نے یہاں پہ بوائل کر لیا تھا صحیح ہے دودھ میں جب اوبال آئے گا نا پھر آپ نے اس میں چاول ڈالنے ہیں بس ایک دو بار چمچائے لانا ہے ڈککن کو رکھنا ہے اور سائیڈ پہ تھوڑی سے نا جگہ چھوڑنے ہیں چمچہ رکھ کے نا تاکہ دودھ اوبال کے باہر نہ گر جائے اب بیس منٹ کے لئے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دے جس پہ صرف یہ پکے یہ اوبالے نہیں سہی ہے ہلکی آنچ جوتی نا دم سے تھوڑی سے زیادہ وہ اب یہاں پہ میں تھوڑی دہ کے لئے کمرے میں آگئی تھی میں نے کچھوڑ تھوڑا ریسٹ کرنوں اور تھنڈی تھنڈی فانٹا پھیلوں اس کے بعد بیس منٹ بعد میں پھر آئی ہوں تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ پتیلے میں جو ہے نا بیس منٹ کے وقفے کے بعد آپ نے چمچہ ضرور ہلانا ہے اور تیز آنچ نہیں رکھنی سے یہ اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ حلیم کے لئے ماما کہی تھی جو کور میں ہے نا ہم وہ بھی ٹیار کر لیتے ماما نے جلدی میں سائی چیزیں ڈال دی میں اندر نا کمرے میں بیٹی ہوئی تھی جب میں آئی تمہیں کہ ماما میں نے ریکارڈ کرنی تھی خیر میں نے آپ کو بول کے بتا دیتی ہوں جس میں ہے تین کلو چکن دو بھڑے سائز کے پیاس بیس لیسن کے جو ہے تین چار ہری مرچے درک کے دو تین ٹکڑے نمک دو چائے کا چمچ لال مش پسی ہوئی تین چائے کا چمچ سوکا دنیا دو چائے کا چمچ پسا ہوا ڈال ہے اور ایک چائے کا چمچ سابر ڈال ہے زیرا ایک دو چمچ بھر کے ڈال لیں اور کالی مرچے سابت لونگ آرچینی اسی طرح نا کڑی پتہ یہ سب کوئی ڈال کے نا اور ساتھ میں ایک کپ آئل ڈال ہے اور پانی اس میں تقریباً چار سے پانچ گلاس جائے گا اور دو ادھا دوپر سے ٹوماتر ڈال لیں پانی زیادہ ڈال ہے تاکہ چکن جو ہے نا جلدی وہ علیدہ علیدہ ہو جہے ریشے ریشے ہم نے چکن کے کرنے ہیں نا اسی لئے زیادہ پانی ڈال ہے اچھا اب یہاں پہ نا کھیر کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیر گھنٹہ ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے اس کی کوانٹیٹی بھی کم ہو گئی ہے دوٹ کی اور یہ نا گاڑا ہونے لگ گیا اور جو چاول ہے نا وہ گل گئے ہیں ہمیں نا چاول اندر موٹے موٹے پسند ہے اگر آپ اس کو زیادہ گھرائنڈ کرنا چاہتے تو زیادہ اس کو آپ جو ہے نا گھوٹا لگا دیں یا گھرائنڈ کر لیں لیکن ہمیں اس طرح کی چاول پسند ہے اینڈ بھی میں نے اس کے اندر ڈھائی گلاس چینی ڈالی تھی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور یہ کھیر جو آنا زبردستی دیر دو گھنٹے میں تیار ہو گئی تھی اب آپ اس کی کونسسٹینسی چیک کر لیں نہ زیادہ پتلا ہے نہ زیادہ گاڑی ہے کھیر کیونکہ اس کی کھیر کی اگر ٹھکنس زیادہ کر دیں گے تو بعد میں پتھر بن جائے گی جو کھانے میں اچھی نہیں لگے گی نارمل کونسسٹینسی اس کی ہونی شاہی ہے ٹھیک ہے جی اینڈ پہ وہی جو اتنے ڈرائی فروٹس اپنی پسند کے پستہ بادام وہ سب کچھ ڈال کے گرنشنگ کر لیں گے میں پاس جو پڑھے تھے پستہ اور بادام تھے پھر میں نے وہی تھوڑے تھوڑے ڈال دیئے ویسے تو میری فیملی میں سب کو سمپل کھیر پسند ہے لیکن جو مہمانوں نے آنا ہے وہ ایسے چیزیں پسند کرتے ہیں اوپر سے گرنشنگ وغیرہ تھوڑی ڈیکوریشن ہو جاتی ہے اس لئے میں نے پستہ بادام ڈالے ویسے ہمیں سمپل کھیر پسند ہے اب یہ دیکھیں جی ماشاللہ سے تین بول تیار ہو گئے ہیں کھیر کے اور پتیلہ جو ہے نا میں یہاں پہ ساف کر رہی ہوں جو کھیر لگی ہوتی ہے نا پتیلے میں مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے میری جو بڑی بہن ہے نا جس کی شادی ہو گئی اسے بہت پسندی خیر اب میں یہ کیلی ساف کر رہی ہوں ایسے مزا ہاتا ہے کھیر کھانے کا نا اچھا جو کھوڑما ممہ رکھا جانا آپ کو پانی زیادہ ڈال لیں تو یہ دیکھیں جی چکن جو اتنا گل جاتا ہے کہ فوڈی ریشے ریشے ہو جاتے اور جب آپ مکس کری جاتے ہیں تو وہ سارا چکن جو خود ہی گھول جاتا ہے اندر ہی تو اس طریقے سے پریشر کوکر میں ممہ ویڈ لگا دیتی ہوتی ہیں اب چکن کو سائٹ پہ رکھیں گے اب جو ام نے دالے بھی ہوئی تھی نا ایک گھنٹہ پہلے دالوں کو اسی کھکر میں ڈال لیں کہ جس میں کھوڑما تیار کیا تھا اب اس کو بار بار ہم پتیلوں کو کیا دھونے آپ نے اسی میں ڈالی جائیں کیونکہ بہت مہنم کا کام ہوتا ہے گرمی میں بس جیسے کر رہے ہیں تو کھکر میں میں نے دالے ڈال دی وہی پانی جو دال میں تھا وہ بھی ڈال لیں اور اوپر سے اٹھوڑا پانی ڈال لیں اب نمک لال میں چھل دی زیرہ سوکہ دنیا پسا ہوا تھوڑی سی کالی مرچے سب ایک ایک چمچ اس میں ایڈ ہوں گی یعنی ایک چھوٹی چمچ ہوتی ہے نا اور ایک پیاز میں ہم نے رفلی کٹ کر لیے اور پانچ سے چھے لیسن کے جب یہ اب اس کو ویٹ لگا دینا دال کو آپ نے تقریباً تیس منٹ پکانا ہے یہ سب ڈال کے تاکہ جو ہے نا دال اچھے سے گل جے اور نرم سی ہو جائے جا کوانٹیٹی نا زیادہ تھی اس لیے لیدہ لیدہ پریشر ککر میں ہمیں سب چیزوں کو ڈالنا پڑ رہا ہے اگر آپ تھوڑی تھوڑی ایک کلو چکن ہے تھوڑی تھوڑی ڈال بنا رہے ہیں نا پھر آپ ایک ہی ٹائم پہ کورما بنا کے اس میں سائی ڈالے چنے وغیرے ڈال دیں گے تو وہ پھر نہ ہلیم بن جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ کوانٹیٹی بنا رہے ہیں تقریباً ہم لوگ نہ پندرہ کلو ہلیم بنا رہے ہیں نا اس لیے مجھے اسے کرنا پڑ رہا ہے خیر یہاں پہ جو ہے نا میں کر رہی تھی اپنا وہ سہری دس محرم کے روزے رکھنے کے لیے سہری میں ہم نے کیے ایسی کھایا تھا بھائی نے آرڈر کرالیا تھے کیونکہ گھر میں کچھ بنا نہیں ہوا تھا تو آج سب نے ہی روزہ رکھا ہے گھر میں اور اس کے بعد جی اب یہ نیکسٹ مورننگ شروع ہو گئی ہے دس محرم روزے کا دن جو ہے نا اس میں اب ہم اٹھ کے صبح جو ہے نا بہتیاری کر رہے ہیں مطلب آج چیزیں ہم نے رات کو کر لی تھی مطلب کی ہم نے چکن کورما کھیر اور یہ جو دال ہے نا جو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تین چیزیں رات کو کر لی تھی اور چکن کو فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ جو دال ہے نا ہے پریشر ککر میں یہ ایسے پڑی رہنے دی تھی یہ خراب نہیں ہوتی نا اچھا جی اب جو ہے نا سب سے پہلے ایک بڑا پیارا سا پتیلہ جو آپ کے گھر میں سب سے بڑا پتیلہ نا وہ اٹھا لینا ہے آپ نے اور اس میں ڈال لینا ہے جو چکن ہم نے رات کو ریشے ریشے کیے تھے نا اور نیچے چولے کی فلیم ہون کر دینی ہے تاکہ یہ جو ہے نا گرم ہو جائے ٹھیک ہے جی اور چکن جو ہے نا اس کے اندر نہ ہڈیاں ہوں گی کیونکہ آپ کو پتے ہم نے ہڈی والا چکن جوز کی ہے اگر آپ بولنس چکن جوز کرتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں اچھا دیتا اس لئے اس میں ہڈیوں والا چکن ہی یوز کرنا پڑتا ہے اور اس پوائنٹ پر جو ہے نا اس کی ہڈیاں ساری علیدہ کر لینا ہے اور اب جتنے بھی اس میں ہڈیاں نا وہ ساری آپ نے ایک باؤل میں نکال لینا ہے صحیح ہو گیا اور اس میں اتنی محنت نہیں لگتی ایزیلی نکل ج دوسری طرف ہم نے رات کو جو ڈال بنائی تھی نا چنے کی اور کالی ماہ کی ڈال جس کو چھلکوائی ڈال بھی کھا جاتا ہے اس کو جو ہے نا اب ہم گرائنڈ کر لیں گے ویسے تو وہ گل گئی ہے لیکن وہ مکس کرنے میں گھوٹنے میں کون اتنی جو ہے نا محنت کرے تو جو ہے نا اس کو تین چار آپ بار گرائنڈ کریں گے تو گرائنڈ ہوتی جائے گی گرائنڈ کرتے کرتے ساتھ ہی جو ہے نا آپ نے اس پتیلے میں ڈال لینا جس میں ہم نے چکن ڈالا تھا نا وہ آپ نے پریشر ککر میں اسی پریشر ککر میں ڈال دینا ہے اور وہ جو پانی تھا نا لوبی میں وہ ویسٹ نہیں کرنا ہے وہ اس میں ڈال لیں اور ایکسٹر اور اوپر پانی ڈال لیں کیونکہ اس میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب سیم وہی جیسے ہم نے ڈالوں میں مسائلے ڈائیت نمک لال مرچ حلدی سوکا دنیا زیرہ اور ثابت تھوڑے مسائلے اور پیاس سیم وہی کوانٹیٹی میں ون ون ٹی سپون اس میں ایڈ کرنا ہے اس طرح نا نمک مرچ صحی سے پوری ہو جاتی ہے اور اب جو ہے نا میں نے یہ جو چکن کی ہڈیاں لیڈا کی تھی نا اس میں جو ہے نا چکن لگا ہوا اور مسالہ لگا ہوا تو یہ ہم نے ویسٹ نہیں کرنا کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی اس لیے نا میں نے اس میں پانی ڈالا تھا اور چکن جو اوپر لگا ہے نا وہ سارا پھر سے ہمیں اس میں ڈال رہی ہوں اور اسی طرح جو انا چھے ساف کر کے ہڈیاں پھینک دیں گے اور اس کو جو ہے نا میں ٹھوئی دے کے لیے ڈھک دوں گے اور فلیم کو اوف کر دوں گ پکانا ہے پندرہ پندرہ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں چنے بھی بہت اچھے سے گل گیا اور لوبیا بھی بہت اچھے سے گل گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ صحیح ہے اب بس یہ بار یاد رکھے گا چنے میں جب ہم نے پانی تھا نا میٹے سوڑے والا وہ پھینکنا نہیں ہے اسی میں اس کو پکانا ہے اور اور اوپر پانی ڈال دینا ہے اب چنوں کو بھی سیم جیسے ہم نے پہلے دو ڈالوں کو گرائنڈ کر تھا نا اب چنے اور لوبیا کو بھی گرائنڈ کر کے وہ بھی سارا پیسٹ جو اورنج والی مسور کی ڈال ہوتی ہے اور مونگ کی جو گرین چلکو والی ڈال ہوتی ہے نا وہ ہے اب یہ دو ڈالوں کو بھی ہم نے گھنٹہ پہلے بھی گھو ریا تھے جیسے پہلے والی دو ڈالے بھی گھوئی تھی نا اسی طرح اور اس میں جو پانی تھا وہ سارا پانی ڈال کے نا بس اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈال لیں اس کو اسی طرح ویٹ لگا دینا ہے اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈال لیں وہ کیوں نہیں ڈالا ہے میں آگے جا کے بتاتی ہوں اور اس کو بھی 30 منٹ کے لیے پکا ل نا تاکہ ڈالیں گل جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں نے اس کے اندر سارا لو بیورٹ جو نا ڈال دیا تھا اتنی دیر میں جو ہے نا اب آخری ڈال جو ہم نے بنائی ہے مونگ مسور کی یہ دیکھیں یہ بالکل سادھی تھی اور اس میں لیس ٹیک کریں کتنی زیادہ ہے نا اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈالنا اسی سے جو ہے نا حلیم لیس دار بنتا ہے یہ آپ کو میں ایک ٹپ بتاتی جا رہی ہوں جو کہ ماما نے مجھے بتائی ہے تو یہ سیکرٹ ہوتا انگریڈینٹ جسے لیس دار حلیم بنتا ہے اور چیکن تو آپ کو بتا ہے پہلی ریشے ریشے کی ہیں تو اس سے بھی کافی جو ہے نا لیس دار حلیم بنتا ہے تو بس جی آخری ڈال تھی اس کے علاوہ اور کوئی ڈال نہیں ہے پریشر کو کر کے جان جو ہے نا چھٹ گئی ہے اور اب آپ اس کی لیس ٹیک کریں کتنی زبردست بانی ہے نا میں ماما نا اسی طرح حلیم بناتی ہیں اچھا میں باقی ڈیٹیل پر آتی ہوں اب اس میں اینڈ پر نمک مسالے پورے کرنے ہیں اب نمک کام تھا نمک ڈال دیا دادر مچ اس کے اندر ڈال دینی ہے ایک چمچ پورا بھر کے کالے مچ ڈال دینی ہے ایک چمچ پورا بھر کے اور گرم مسالہ پسا ہوا اس کے اندر دو چائے کا چمچ جائے گا پسا ہوا ڈال لیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اینڈ پر جائے گا اس کے اندر بس زیرہ ثابت نا تو وہ بھی ایک چمچ بھر کے ڈال لیں اب یہ گھر کے مسالے جو کوئی میں نے باہر کا مسالہ ایڈ نہیں کیا اب جی بس اس کو مکس کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے محنت تو اس میں بہت لگتی ہے لیکن جب اس کا ریزولٹ ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے تو بس اس کو بہت اچھے سے پکا لیں اب تیز آنچ پر تاکہ حلیم بہت اچھا سے مکس ہو جائے اور گرم ہو جائے نا اب یہ دیکھیں جی گرم ہو گیا ہے حلیم اب اس کے سائٹ پہ جو پتیلے میں لگ جاتا ہے نا حلیم اس کو بھی اندر یہ آپ نے مکس کر لینا اس میں ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ سارا صاف کر کے اندر کر دینا ہے اب یہ دیکھیں جی حلیم اس طرح کی کنسسٹنسی ہوگی ہے پتلی پتلی نا نہ زیادہ گاڑ ہے نہ زیادہ پتلے تو یہ تیار ہے ماشاء اللہ سے حلیم بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ایک اور بات جی جو حلیم میں نے چھلکی وائی ڈالوں سے ہم نے بنایا میں ہی ماما شروع سے ایسے حلیم بناتی آ رہی ہے نا تو میں نے وہی ریسپی شیئر کیا میں نے آپ لوگ کل کے ویلوگ میں بھی بتایا تھا کہ میں ماما کی ریسپی سے نا آپ کو سکھاؤں گی دوسرے والے حلیم تو آپ نے بورٹ کھائے ہوں گے اس ریسپی سے آپ نے حلیم ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد جی میں اپنے کپڑے پریس کرنے آگئی تھی ویسے تو جب بھی کئی دعوت ہو یا کئی ہم نے جانا ہو یا کوئی ہمارے گھر میں امان آ رہے ہو نا تو ہم لوگ رات کو ہی کپڑے پریس کر کے رکھتے ہیں لیکن آج آپ کو پتا رات کو جو ہے نا میں نے کھیر بنانی تھی حلیم کی تیاری کرنی تھی اس کے بعد جو ہے نا ویڈیو بھی جب ریکارڈ کر رہے ہو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس سے مجھے رات کو ٹائم نہیں ملا میں نے کہا چلو آج صبح ہی کپڑے پریس کر لوں گی اور مجھے اپنے کپڑے نا خود پریس کرنا اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے میں خود صحیح سے اپنے کپڑے نا پریس کر سکتی ہوں خیر یہاں پہ جو ہے نا یہ جو میں نے چھوٹی عید پر سوٹ پہنا تھا نا پرپل والا یہ وہی میرا سوٹ ہے اور میں نے کہا نیا یہاں ایک دفعہ ہی پہنا اس کے بعد کو بھی کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ پہنتی میں تو یہ ڈریس بہت پیارا ہے اس کی لون بھی بہت اچھی ہے بہت اچھی لون ہے نا میں نے چھوٹی عید پر سکتی ہوں اس کے بعد ہم تو ریڈی ہو گئی تھے اب ہمارے کام ختم اب بھائی کا کام شروع ہو گیا ہے بھائی سے جو بزار سے کولڈنگ ہو گئی رہا اور نان وگرہ بھی بزار سی منگوا لیں گے تو وہ سب چیزیں جو بھائی لے کے آئے گا تو میں نے کولڈنگ جو بھائی ساری فریزر میں رکھ دیا تاکہ جو بھائی تھنڈی ہو جائیں اور تقریباً چار بجے کا یہاں شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور دیکھ بھی دیکھ والا دے گیا تھا اور بڑی کمال کی خوشبو آئی تھی اس پوائنٹ پر آج کا نا روزہ بھوک والا نیتا مجھے بھوکنی پیاس لگ رہی تھی خیر اس کے بعد میں ساتھی کچن میں آگئی بھائی کیا ہے تھا ساتھ نا تم نے وہ جو براؤن پیاس ہوتی ہے نا وہ تیار کرنی ہے میں نے کہا تم ٹینشن ہی نہ لو میں ایسی مزے مزے کا سیلٹ تیار کروں گی نا دن خوش ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں پیاس ترچھا رکھ کے اس طرح سے آپ نے بریگ بریگ کارنے اگر آپ چاہتے ہیں پیاس بہت اچھے سے براؤن ہو جائے ایکول براؤن ہو جائے تو بہت بریگ پیاس کارنے اور ترچھا رکھ کے کارنے اس طرح سے نا تو میں اسی طرح باقی سارا پیاس بھی کٹ کرلوں گی تقریبا پانچ پیاس کٹ کرنے ہیں میں نے کیونکہ زیادہ ہماری فیملی میں سب لوگ آ رہے ہیں آج گھر پر دعوت ہیں تو اس وجہ سے میں زیادہ سیلٹ بنا رہی ہوں اگر ریسپس پسند آ رہی ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں سارے پیاس فرائے کرنے کے لئے اوئل میں ڈال دیں اوئل فل تیز آنچ پہ نا میں نے گرم کر لیا تھا اب جیسی آپ پیاس ڈالیں گے پیاس کا پانی ہوتا ہے وہ سائیڈ پہ آجے گا جیسے دیکھ سکتے ہیں براؤن براؤن جو چیز نظر آ رہی ہے نا وہ پیاس کا پانی جو ہے نا جل گیا ہے اچھا اب تیز آنچ پہ آپ نے پیاس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ وہ نا اس کا جو مویسٹر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے پانچ منٹ فرائے کرنے دے اس سے نا اور ساتھ ہی میں باقی ادرک اور ہری میرچا لیمو شیمو سارا کچھ ریڈی کرلوں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا بھائی بھی نہیں کھا دو گیا کہ اس کا کام اب شروع ہو گیا ہے یہ اب دیکھ جو گیرہ تقسیم کرے گا پہلے جو ہے نا ہم گھر کے لئے نکال رہے ہیں کہ کیونکہ سب نے آنا ہے نا تو صرف دو پتیلے نکالیں گے جو گھر میں استعمال ہو جائے ہم زیادہ سٹور نہیں کریں گے کیونکہ ایک دن یہ اچھا لگتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہم لوگ سٹور کرتے نا بس اتنا ہی جتنا بھی یوز میں آجائے گا اچھا یہاں پہ پانچ منٹ بعد میں آئی تو یہاں پہ پیاس براؤن ہونے لگ گیا تھا اب میں میں نے مسلسل اس کو مکس کرتے ہوئے درمیانی آنش کر دیں گے اس پوائنٹ پہ اب درمیانی آنش پہ اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ ٹھوڑنا لائٹ براؤن ہو جائے اس پوائنٹ پہ پیاس بہت جلدی جلتا ہے تو آپ نے فلیم کم ہی رکھنی ہے تیز نہیں ٹھیک ہے جی اب صرف ایک منٹ مشکل سے لگتا ہے اور پیاس کو آپ نے پلیٹ میں نکال دینا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بھائی دیکھو گئے تقسیم کرنے لگ گیا تھا بچوں میں کہتا بچوں کو کیسے بولاؤں میں نے کہا دو منٹ میں بتاتی ہوں محلے میں ساتھ میں نیبرز میں بچے میں نے انہیں کہا جب آواز بولا گادو جو نہیں لگاتے آواز کڑیوں والو چیز بانڈی بٹائی دی لہی جاؤں میں نے کہا یہ بولو تو پھر بچے نے آواز لگا یہ صبح سے تو سارے بچے شور مچانے لگے چیزیں وغیرہ سارے دس محرم کو تقسیم کرتے ہیں تو میں نے کہا ہی نہیں کہتا ہوں پہلے جب چار پانچ سال پرانی بات ہے میں بڑی چیزیں بسکوٹس اس طرح کی چیزیں تقسیم کرتی ہوتی تھی تو میں خود یہ آواز لگاتی تھی اب میں نہیں لگائی میں نے بچہ کوئی کہا تھا تو بھائی کہتا تمہیں بڑا آئیڈیا میں نے کہا پہلے یہ کرتی جو رہی ہوں مجھے پتہ ہی ہے تو پھر ماشاءاللہ بچے بھی کافی آگے تو پھر بچوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ جو ہماری کام والی ہے وہ اپنے لئے حصہ لے گئی تھی اس طرح ضرورت مان لوگ ان کے لئے حصہ نکال دیتے ہیں کچھ اس طرح بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور جو جاننے والے ان کے گھر بجوا دیتے ہیں اسی طرح جو ہی نا سارا بھائی نے کام کر دیا وہ کبھالا اور اس کے بعد جو ہی نا میں یہاں پہ سیلٹ کی طرف آگئی تھی جو ہی نا میں نے پیاز اس کو پیج پہ تو نکالنا تھی لیکن جلدی اتنی مچی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا لیکن آپ لوگ پیج پہ نکالی جئے گا تاکہ اس کوئل نکل جائے پھر مجھے ٹیشو سے اس کوئل نکالنا پڑا تھا ویسے تو بڑے کرکری سی بنی تھی پیازنا بہت اچھی براؤن ہوئی تھی یہ ٹیپ آپ نے لازمی فالو کرنی ہے جیسے میں نے پیاز بتایا ہے اور اب یہاں پہ سب آگئے تھے چاچو گھرہ کی فیملی فپو کی فیملی سب لوگ آگئے تھے تو بچے میں بھوکے تھے بچارے انہیں میں نے کہا تم لوگ کو پہلے کھانا لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد جو اینا مغرب کے ٹائم جب آزان ہوئی ہے تو اب ہم سب کھانا کھانے لگے ہیں تھک تو بہت گئے تھے لیکن جے کہ ماشاء اللہ سب کچھ بہت اچھا بن گیا تھا اور ٹائم پہ بن گیا تھا اور اب جی یہاں پہ میں نے دستر خان لگا دیا ہے اور سب کھانا کھانے میں بیزی ہیں کیونکہ کافی لوگوں کے روزے بھی تھے کچھ نے نہیں بھی رکھے تھے تو بس اسی طرح جی الحمدللہ آج جو اینا مہرم کا ٹائم جو اینا بڑا اچھا گزرا دست مہرم کا اور ہمیشہ کی طرح ہم لوگ اسی طرح سب کی دعوت کرتے ہیں نا دست مہرم کو اور اس کے بعد جی کھیر کا میٹھے کا ٹائم ہو گیا اور کھیر سب انہیں جو اینا بڑا ہی شوق سے کہیے بلک سب کو بہت پرسند آئیے نا پہلے میں ایک ٹریل ایک کیا ہی وہ ختم ہوگی پھر میں دوسری لائی پھر تیسری اچھا یہاں پہ نا ہم سب لیڈیس تھے اور بچے تھے اور جنٹس کو جانا لگ سائٹ پہ بٹھا دیا تو انہوں نے پہلی کھانا کھا لیا تھا اس دن یہاں پہ آدھے لوگ لگ رہے ہیں لیکن تقریباً ماشاءاللہ 25-30 تک تھے ہی لوگ تو بس جی یہی پہ جی الحمدللہ آج کا ویلوگ میں کروں گی اینڈ اور میں ابھی یہاں پہ بیٹھ گی ٹی فنٹا پینے کے لیے سکون سے اب سب چلے گئے تھے اور بس یہی پہ کریں گے ویلوگ کو اینڈ اگر پسند رہے تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا اچھا سب یاس پہ کارمنٹ کیجئے گا آج کا ویلوگ ایسا لگا ضرور بتائیے گا میں ملتی ہوں ویلوگ کے ساتھ دعا ہمیں جادر کہ اللہ حافظ